آدھا آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر 24-7 آئیے نظر ڈالتے ہیں دیش اور دنیا کی 20 بڑی خبروں پر اس ہفتے کے روز منقت نہیں ہوگا ڈی جی پی آر آر سوین کا عوامی شکایت کی ازالی کا پروگرام جمہو کشمیر پولیس کی جانب سے اس بارے میں اطلاع دی گئی ایکسپر پوسٹ میں لکھا گیا کہ ڈی جی پی جمہو کشمیر کا عوامی شکایت کی ازالی کا پروگرام اس ہفتے یعنی 24 فروری کو منقت نہیں کیا جائے گا اگلے پروگرام کی جگہ اور مقام تاریخ اور وقت عام لوگوں کو الگ سے مطلع کیا جائے گا جمہو سری نگر قومی شہرہ پر ٹریفک سنگل لین اور سوس رفتار سے شروع جمہو کشمیر ٹریفک پولیس کی جانب سے ایکسپر پوسٹ کر اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا گیا جمہو سری نگر قومی شہرہ پر ٹریفک چل رہی ہے لیکن سنگل لین اور دلواز کیفیٹیریا میں ہاتھ گانگرو نچلانا وغیرہ پر خراب ستے کی وجہ سے ست رفتار سے ہے مسافروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ لین کے نظر و ضبط پر عمل کریں اور دھیان میں رکھیں کہ اوورٹیکنگ پر بھاری جرمانہ آئیت ہوگا لیفٹنین گورنر منہود زنا نے آسری نگر کے پرتاب پارک میں بلیدان ستم کے تعمیراتی کام کا سائٹ پر معاینہ کیا لیفٹنین گورنر نے اس بوکار پروجیکٹ کی بروکار پر زور دیا واضح رہے کہ اس بلیدان ستم کی سنگے بنیاد وزیر داخلہ امیت شاہ نے گزشتہ سال کے جون مہینے میں سری نگر کے دورے کے دوران رکھی تھی کشمیر میں سالوں سے ناسور بن گئے تین سو ستر کو ہم نے ختم کر دیا ہے وزیر داخلہ امیت شاہ نے چھتیزگڑ میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم جلد ہی ہندوستان کو دنیا میں تیسرے نمبر کی طاقت بنا کر رہیں گے جیسے کہ ہم نے کشمیر سے ناسور بن گئے آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹا دیا تھا ملالا بریٹین کے لیونگ روم میں بیٹھ کر ہندوستانی سماج کو بانٹنے کی کوشش کرنا بند کرے جمعہ کشمیر کی صحافی یانا میر نے بریٹین کے پارلیمنٹ میں بیان کے دوران کہا مجھے ملالا یوسف زئی کی جانب سے میرے ملک کو بدنام کرنے پر اعتراض ہے مجھے بین الاقوامی میڈیا کے ٹولکٹ میمبران پر اعتراض ہے جنہوں نے کبھی بھی ہندوستان کی پرواہ نہیں کی تہشتگردی کی وجہ سے ہزاروں کشمیری ماں اپنے بیٹوں کو پہلے ہی کھو چکی ہیں یانا میر نے مزید کہا کہ میں دنیا کی سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ایک کشمیر سے ہوں میں ملالا نہیں بنوں گی کیونکہ میں اپنے ملک ہندوستان میں محفوظ ہوں ہندوستان پانچ سالوں میں ترقی کا ایک موڈل بن جائے گا وزیراعظم نریندر موڈی نے جمعہ کو اس موڈی کی گرنٹی قرار دیتے ہوئے اور کاشی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ثقافت کے اردگیٹ کس طرح کلچر اور ٹیڈیشن چڑے ہیں بتاتے چلے تو وزیراعظم جمعہ رات کی رات کو اپنے پارلیمانی حلقہ وارہ نسی پہنچے اور یہاں وہ کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کرنے اور عوامی جلسے سے خطاب کرنے والے ہیں جمعہ کو کشمیر میں رات کا درجہ حرارت نکتہ انجمت سے نیچے رہا کیونکہ محکمہ موسمیات نے 26 فروری تک موسم عام طور پر خوشک رہنے کی پیشنگوئی کی ہے حکام کے مطابق اس آمد کے دوران جمعہ و کشمیر میں موسم عام طور پر خوشک رہے گا مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے وادی میں حیاتیاتی وسائل کے خواہشمند اپنے اتدابی اشتہار کے تقریباً چار سال گزر جانے کے باوجود اس مضموم میں اسسٹن پروفیسر کے عودے کو بھرنے میں گیر معمولی تاخیر سے دو چار ہیں خواہشمندوں کے مطابق ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 2019 میں وادی میں ہائر ریسورسز کے لیے کل دس اسسٹن پروفیسر کی اسامیوں کا اشتہار دیا تھا تہم ان کی مایوسیوں کی وجہ سے تقریباً سات اسامیاں آج تک خالی پڑی ہیں محکمائی صحت اور تابی تعلیم نے جمعہ و کشمیر کے کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز کے ساتھ ساتھ دسٹک ہسپتالوں میں ہسپٹل ایکویپمنٹ مینجمنٹ کمیٹیز تشکیل دینے کی ہدایات دی بڑے پیمانے پر اس قدم کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ پیریفیرل ہیلتھ کیئر سیٹ اپ مریضوں کی دیکھ پال کے لیے اچھے سے چلے اور جہاں بھی ضرورت ہو وقت پر ہی کارواہی کی جائے وزیر خارجہ ایس جے شنگر نے جمعہ کو کہا کہ ایک توازن پر پہنچنا اور اسے برقرار رکھنا ہندوستان چین تعلقات کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہونے والا ہے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ فوری مسائل بیجنگ کا تیشدہ اصولوں سے ہٹنا ہے جس سے مشرقی لڈاک میں سرحدی تنازات پیدا ہوتے ہیں نیشنل انشیڈیوٹ آف ٹیکنالوجی سری نگر میں نئے گرز ہوسٹل کا افتتہ کرنے کے بعد لیفنین گورنر منہود سنہ نے بیان دیتے ہوئے کہا یہ سہولیت ہماری بیٹیوں کے لیے وقف ہے جو سٹیم کی تعلیم میں رکافٹوں کو توڑ رہی ہیں اور اختارات اور کاروباری محولیاتی نظام کی تشکیل کے لیے تیار ہیں سنہ نے زینت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے خصوصی افرادی قوت تیار کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انہیں مقامی چیلنجز کو حل کرنے کے قابل ہونا چاہیے آج اینائیٹی جیسے اداروں کی سب سے بڑی ذمہ داری نئی نسل میں اخترا کرنے والوں کو تیار کرنا ہے جمعہ کشمیر کے پنچ میں لائن آف کنٹرول کے قریب ایک کنٹرول شدہ دھماکے میں فوج کے گشت نے ایک زنگے آلود بارودی سرنگ کو تباہ کر دیا حکام نے اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ جمعہ رات کو منکورٹ سیکٹر کے بلانوئے علاقے میں بارودی سرنگ سرہدی برد سے مل کر ملی تھی جس سے ماہرین کو تراب کرنے کے بعد تباہ کر دیا گیا ہے جو خود ہوش میں نہیں ہے وہ میرے کاشی کے بچوں کو نشیڑی بلا رہی ہیں راہل گاندھی کے یو پی کے مستقبل کو لے کر دیئے گئے بیان کو حرف تنقید بناتے ہوئے وزیر آزم نریندر موڈی نے بارانسی میں کہا اترپردیش کے نوجوان محنت کی میراج کو حاصل کر رہا ہے انڈیا اتحاد کی طرف سے یو پی کے نوجوانوں کی بیزتی یو پی کے لوگ کبھی بھی نہیں بھولیں گے پہلے دس کلو وزن کم کرو پھر راہل گاندھی سے ملواؤں گا ممبئی یوت کانگریس کے سابق صدر زیشان صدقی نے کانگریس پارٹی پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی کے آس پاس کی ٹیم پوری پارٹی کو ختم کرنے کی کوششوں میں ہیں وہ نہائیت ہی ناقابل قبول الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے کی بھارت جوڑو یاترہ کے وقت میں ان کے ساتھ ہوا تھا اور انہیں کہا گیا تھا کہ پہلے دس کلو وزن کم کر کیا اور پھر تمہیں راہل گاندھی سے ملوایا جائے گا میرے پاس کوئی جعداد نہیں ہے سوائے ایک فلیٹ کے اپنی رہائش پر سی بی آئی کے چھاپے مارے پر جمہو کشمیر کے سابق گورنر ستیپال ملک نے بیان میں کہا میرے پاس جعداد ہونے کی باتیں جو بولی جا رہی ہیں وہ سب چھوٹی ہیں میرے پاس صرف ایک فلیٹ ہے جس کی کشت بھی میں اپنی پینشن سے بھر رہا ہوں اپنی پارٹی کے کارکنوں سے ایسی بیکار کی مانگے صرف ایک ہی آدمی کر سکتا ہے کم جانگ اون زیشان صدقی کے دیئے گئے بیانوں پر اسم کے وزیرعالہ ہیمانتہ بیسوہ سرما نے راہل گاندھی پر تنس کستے ہوئے کہا پارٹی کارکنوں سے بیکار کی مانگ کرنے کی انہیں اچھا فوٹوجینک لگنا چاہیے ایسی صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے اور وہ ہے شمالی کوریا پر راج کرنے والا کم جانگ اون کانگریس کے پاس آج موڈی کو گالیاں دینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے وزیرعالہ نریندر موڈی نے اپنے بیان میں کانگریس کو حرف تنقید بناتے ہوئے کہا کانگریس کو اپنے خاندان سے اوپر کچھ نہیں دکھ رہا ہے اپوزیشن موڈی کو جتنی گالیاں دیتی جائے گی چار سو پار کا ارادہ اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا سینئر آئی ایس افسر بپیندر کمار کو سینڈرل سٹافنگ سکیم کے تحت ڈی سی او ڈی سی آر جمو کشمیر اور لڈاک کے عوضے کا اضافی چارچ سوپا گیا ہے اس سلسلے میں میک مائ پرسنل اینڈ ٹریننگ کے جاری کردہ ایک حکم نامے کے مطابق بپیندر کمار کو فوری طور پر اپنی نئی ذمہ داری سنبھالنے کی ہدایات دی گئی ہے میں نے امران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے کہنے پر بے بنیادی الزامات لگائے تھے اب میں شرمندہ ہوں پاکستان انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگانے والے راولپنڈی کے سابق کمیشنر لیاقت علی چٹھا کا بیان واضح رہی کہ لیاقت نے پچھلے دنوں کہا تھا آزاد امیدوار ستر اسی ہزار ووٹوں سے جیت رہے تھے لیکن ہم نے انہیں جالی بلٹ پیپر کے ذریعے ہرا دیا اور ہندوستان نے ہمیشہ ہی روس یوکرین جنگ میں ہو رہی عام لوگوں کی ہلاکت کی مضمت کی ہے روسی حملوں پر یوکرینین نائب وزیر خارجہ ایریانا بورو ویٹس کا بیان بولی ہندوستان کو بنانا ہوگا امن کے لیے چل رہی قواعد کا حصہ کیونکہ اس نے ہمیشہ سے ہی امن اور سکون کی بات کی ہے ساتھ ساتھ گزشتہ سال میں بھی وزیر آزم موڈی نے روسی صدر پتن سے کہا تھا کہ یہ دور جنگ کا نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ٹوپیس ہیڈلائنز کا یہ مرحلہ ہوئے اکتتام پزی دیجئے ادازت لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24x7